بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی سب کی فیوریٹ کالی دال یہ بہت ہی مزیدار سی ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پر لیلی ہے 250 گرمز یہاں پر دال لیلی تھی اس کو ہم نے دہو کر اپنے ایک کڑھائی میں دال لیا اس کے لئے 2 لیٹر واتر ایڈ کیا اور یہاں پر ہم نے حلدیر ایڈ کری یہاں پر 1 ٹی سپون کرشیلیز ہم نے یہاں پر ایڈ کری ہے 2 ٹی بل سپون یعنی ک کھٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی بل سپون ہم نے اس کے لئے سالٹ ایڈ کرا اور جتنا آپ کو سالٹ پسند ہو آپ نہیں ایڈ کریے گا اور اس کے لئے اب ہم اس کے لئے بوائل آنے کا انتظار کریں گے یہ اگر میرے چینل پر نہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آرے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے بھی رابتا کر رہا تو پانچ منٹ بعد ہمارے دال میں بوائل آ گیا تھ اس کو ہم نے دوبارہ کور کر دیا اور اس کی فلیم پہلے ہائی تھی اور اب اس کی فلیم کو ہم نے بلکل اس کی فلیم کو بلکل ہم نے لو کر دیا تو 1.5 آور یعنی ڈیر گھنٹے بعد کے بعد یہ ہماری دال بلکل گل چکی تھی اور اس کو ہم میش کریں گے اپنی چمچ کی مدد سے ہی میش کریں گے اور اگر آپ کوکر بنائیں گے تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے دھڑکے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے 130 گرام کی گی سے گی ہی آٹ کر دیا بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے گی کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ گی ہوسکا رہ کریں اور یہاں پہ ہم نے 130 گرام کی لے لیا تھا وان ایک بڑی میں نے بڑی سائز کی آنین اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے بھکار اپنے گی کے اندر ایٹ کر دیا اس کو اب ہم جب تک اس کو ہم نے برائن براؤن کر لیں گے لائٹ پیارے سے اپنا کلر سے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ساتھ یہاں پہ گول مرچے ایٹ کر دیں گے اس ایک سماری گول مرچے تھی ہم نے اس کے ایٹ کر دیں گے یہ بیوٹی میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور یہ دال کے اندر فلیور میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرتی ہیں تو یہ ہماری پیاس بلکل براؤن ہو چکی ہے تو یہ تڑکے کے لئے بلکل تیار ہے تو اب ہم اپنے دال کے پر اس کا تڑکہ لگائیں گے تو اب ہم اس کے پر دال کا ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے اور اپنا خیال رکھیں بھائے بھائے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں